ملک جانتا ہے وہ انہوں نے ان خاتیوں کا ساتھ دیا تھا ان ریپس کا ساتھ دیا تھا بلخز بانوں کا ریپ ہوا ان کی معصوم بچی کا ختل ہوا اور بلخز بانوں نے یہ لالائی خود سے لڑی انصاف کے لیے اپنی انصاف کے لیے تو جو اس وقت جو بی جے پی نرنگر موڈی وکی منتری تھے اس جو ماحول تھا گجرات میں براہی خراب ماحول تھا تو اسی لیے اس ٹرائل کو مہراشترہ میں شفت کیا گیا اور یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بی جے پی نے ہی ان ریپس کو چھڑایا جنہوں نے بلخز بانوں سے ظلم کیا بی جے پی کے لوگوں نے ان کے گلوں میں گلاب کا ہار ڈالا اور اس سے بی جے پی کی مہلاؤں کے لیے جو لڑائی ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے وہ بی جے پی ایکسپوز ہو جاتی ہے دوسرا پائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کوٹ نے کیا کہا سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ نے کہا جہاں سٹیٹ آف گجرات ایکٹڈ ان کمپلیسٹ ویڈیو کنوکس یعنی سٹیٹ آف گجرات خود ان ریپس کے ساتھ کمپلیسٹ تھی بنیادی بات یہ بیسیکل یہ ہے کہ گجرات میں بی جے پی کی سرکار ریپس کے مدد کرنے کا کام کر رہی تھی اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے یہ انڈورس کیا کے ان ریپس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بی جے پی کے ایمیل ای نے ان کو سنسکاری بھی کہا تھا آج سپریم کورٹ نے یہ ساتھ کر دیا کہ گورنمنٹ اور گجرات جو بی جے پی کی سرکار ہیں وہاں پر انہوں نے بلخص بانوں کے ریپس کو چھوڑنے میں مدد کی فری کیا اور جبکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ویلکم کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی بھی سرکار اس طریقے سے ایک نہیں کرے گی جس سے ریپس کو چھوڑ دیا جائے ریپس جو ہوتے ہیں محیلہوں کے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی امیلٹی نہیں ہے اور اگر کوئی ریپس یہ سمجھ رہے گا کہ میرے پاس ایک رولنگ پارٹی کا آئیڈیالوجی کا میں ماننے والا ہوں تو مجھے سرکار چھوڑ دے گی وہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پولیٹیکل ایڈیالوجی سے آپ کو نہیں چھوٹ ملے گی اور آخری بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں ہم یونین ہوم منسٹری کے رول کو بھول جا رہے ہیں یونین ہوم منسٹری کے آج جو وزیر ہے جناب عمید شاہ انہوں نے اپرووال دیا تھا انکرمیشن اور اپریمیچو ریلیس کے لیے اور ایک جولائی گیارہ دوہزار بائیس کا لیٹر ہے یونین ہوم منسٹری کا ہم پوچھنا چاہ رہے کہ کیوں عمید شاہ کے ہوم منسٹری نے اس راگلیٹر دیا تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نریندر موڈی جو ناری شکتی کی بات کرتے ہیں یہ صرف جملے بازی ہے اور انہوں نے یہاں پر بلخص بانو کے ریپس کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں بتائیے بولڈوزار کہاں چلا گیا ٹھوک دیں گی پالیسی کہاں چلے گئی بی جے پی بلخص بانو کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ کھڑیوی ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یا سٹیٹ میں ہو بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا الیکشن سے پہلے چھوڑا گدرات کے بیدان سفہ کے چنو سے پہلے اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش کیوں ہے بی جے پی آج بی جے پی کو خاموش کی تھوڑنی چاہیے ہم یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڈی کی سرکار بلخص بانو سے معافی چاہے بلخص بانو سے معافی چاہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ معنی سپریم کورٹ کے ورڈز کیا ہیں تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلخص بانو سے معافی مانگے ان کو پولیجائز کرے نے کہہ دیا کہ ان کا ریمیشن غلط ہے تو ان کو واپس جیل جانا پڑے گا یہ ہے بلخص بانو کو انصاف نہیں ملا تھا اس لئے گجرات سے وہ مہاراشترا گئی مہاراشترا میں ان کو سزا ہوئی اور پھر گجرات کی سرکار نے ان کو ریمیشن دیا تو منیمم کرٹسی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بی جے پی کی سرکار گجرات کی اور ہمارے وطنی عزیز کی جو سرکار جس کے وزیر اعظم جناب نریندر موڈی ہے وہ بلخص بانو سے معافی مانگے بلخص بانو بلخص بانو بلخص بانو